پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے سبر تو کریں ابھی سے ہی کھیکھے نکلنا شروع ہو گئے لاول زرداری کے ٹرین مارچ کے باہر کون ناچ رہا تھا ذرا یہ بھی بتا دیں مفرل ڈال کر کون ناچ رہی تھی یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ کون ناچ رہی تھی بیٹھ جائیں ذرا سبر کریں اب ذرا تھنڈک رکھ لیں اپنے اندر کہ میں برنول ورنہ آج بھی دے دوں گی ان سب کو اب جو ہے غریب عوام نے یہ اٹھا لیا ہے یہاں پر تو بہت گندی زبانیں بولی جاتی ہیں ہم تو پہلے بھی بیٹھ بکا دیا جس طریقے سے آپ لو زبان استعمال کرتے ہیں خواتین کے لیے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا زبان ہماری سلپ نہیں ہوتی زبان ہماری سلپ نہیں ہوتی تو شہید بلاول بھٹو یہ کس نے کہا تھا آپ لوگ کی زبان سلپ ہوئی دی نا آپ کے لیڈر نے آپ کو سکھایا ہوا کہ لیڈر کے آگے جو ہیں آپ کی عورتیں آ کے وہ کھڑی ہو جائے پیچھے سے جو ہے آدمی بسم الرحمن الرحیم نا ہی دعا بھٹو نے اسمبلی میں ایک بار پھر جو ہے آگ لگاتی ہے نہ بلاول کو چھوڑا نہ سپیکر کو چھوڑا اور نہ ہی پی پی کے لوگوں کو چھوڑا ہم آپ کو یہ پہلے مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں ہم پس پہ بات کرتے ہیں پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے سبر تو کریں ابھی سے ہی کھے کھے نکلنا شروع ہو گئے سبر کریں یہاں پر سپیکر صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گی ہمارے میں بہت یہاں پر یہ جو ہمارے اس طرف سارے ممبرز دیکھے ہیں میں سب کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی میں اپنی سپیچ سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ غلام قادر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ ناچنا دوڑنا بھاگنا بلاول زرداری کے ٹرین مارچ کے باہر کون ناچ رہا تھا ذرا یہ بھی بتا دیں پپس پارٹی کی خواتین مفرل ڈال کر کون ناچ رہی تھی یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ کون ناچ رہی تھی بیٹھ جائیں ذرا سبر کریں اب ذرا تھندک رکھ لیں اپنے اندر ذرا اپنے اندر تھندک رکھیں میں نے بھی سنیے سب کی میں نے بھی ہاں پر آرام سے سنیے سپیکر صاحب میں نے بھی سب کی آرام سے سنیے تو ان کو بھی ذرا دل میں تھندک رکھیں میں بڑنول بڑنا آج بھی دے دوں گی ان سب کو آج بڑی ضرورت پڑے گی ان کو ذرا تھندک رکھیں سنیں ہم نے بھی سنیں آپ بھی سنیں ادھر بھی آئیں ہمارے ساتھ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے تیر چلائیں بڑا ہم نے پتنی کیا کیا ہے آئیں آئیں جاتا کوئی نہیں ہے جب ہم پوچھتے کہ چلیں ہم بھی آپ کو دکھا دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے تو پھر بلو میں چھپ جاتے ہیں تو ہمیں نکالنا بھی آتا ہے اور ہم نکالیں گے اب بلو سے نکال کے ہی دکھائیں گے میں ایک چیز دکھانا چاہوں گی کہ اب جو ہے غریب عوام نے یہ اٹھا لیا ہے اب جس کے پاس بھی ووٹ لینے جائیں گے تو اس کا ضرور خیال کیجئے گا کہ یہ اب غریب عوام کے پاس ہے اب یہ غریب عوام نے اٹھا لیا ہے اور ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب نے کہ آپ کبھی بیٹ لے آتے ہیں سر کر دیا یہاں پر تو بہت گندی زبانیں بولی جاتی ہیں ہم تو پہلے بھی بیٹ بکھا دیا یہاں پر تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم عزت کا بتا دیتے ہیں وہ سب کو پتا ہے بولتے ہیں کہ زبان کو سنبھال کے رکھیں اور پھر زبان کو اس طریقے سے استعمال کیے جائیں تو جس طریقے سے آپ لو زبان استعمال کرتے ہیں خواتین کے لیے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے زبان استعمال کی جاتی اور کہتے ہیں زبان ہماری سلپ نہیں ہوتی زبان ہماری سلپ نہیں ہوتی تو شہید بلاول بھٹو یہ کس نے کہا تھا آپ لوگ کی زبان سلپ ہوئی تھی نا اور بھی باتیں تھیں اور بھی اگر میں کہنے چاہوں گی تو پھر سب کو یہاں پر جو ہیں وہ پھر شروع ہو جائیں گے سب کو سب شروع ہو جائیں گے سب سے نکل آئیں گے زبانیں پھر بولنے لگیں گے تو زبان ہمارے پاس بھی ہے آپ کے لیڈر نے آپ کو سکھایا ہوا کہ لیڈر کے آگے جو ہیں آپ کی عورتیں آگے وہ کھڑی ہو جائیں پیچھے سے جو ہے آدمی چھلانگیں ماریں تو الحمدللہ نہ ہم نے یہ سیکھا ہے نہ ہم نے یہ سیکھنا ہے اور نہ ہم یہ سیکھیں گے زبان ہماری خواتین کے بھی پاس ہے ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے وزیر آزم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا بہت شکریہ بہت مربانیہ رہی پاکستان کی سیاستوں کو اگر اس وقت دیکھا جائے تو مرخان کے جیل میں بیٹھنے کے بعد جس طرح سے ان تمام پارٹیز مرخان کے خلاف کیا ہے یا طاقتوروں نے مرخان کے خلاف کیا ہے اس کے بعد جو ہے پاکستان کی سیاست جو ہے بہت ہی واضح طور پر سامنے آگئی ہے کونسی پارٹیز کونسے لیڈرز کونسے لوگ جو ہے مربیا قوم کے ساتھ مخلص ہیں اور کونسے لوگ جو ڈرامے کر رہے ہیں چالبازیاں کر رہے ہیں مفاد پرستیاں کر رہے ہیں سب کے سب جو ہے سامنے آگئے ہیں پورے کے پورے نظام کو کر سمجھنا تو پچھلے دو سال کے اندر جو ہے پورے کا پورا نظام جو ہے قوم کے سامنے آگیا ہے حقائق جو ہے خود ہی قوم کے سامنے واضح طور پر آگئے ہیں سیاسی پارٹیز کی حقیقت کیا ہے چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے پاکستان مسئلی نواز ہو یہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہے ان کی اصل حقیقت کیا ہے ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے ان کے اندر جو ہے کتنا ظرف ہے یا کتنی بڑی پارٹیز ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو منڈیٹ چوری کر جس طرح سے لوگوں نے اقتدار بنایا ہے تو ان لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی کوئی بھی سیاسی حیثیت نہیں ہے اقتدار میں آنے کے لیے یہ کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں جب یہ لوگ جو صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں تو عوام کے پیسے پہ ڈاکہ کیوں نہیں ڈالیں گے اگر عوام کا منڈیٹ چوری کر سکتے ہیں تو پھر اس پوری ریاست کی باقی چیزوں کو چوری کیوں نہیں کریں گے اگر یہ لوگ جو عوام کی آنکھوں میں دھول چونک سکتے ہیں تو باقی ہر مسئلے میں عوام کی آکھوں میں دھول کیوں نہیں چھوکیں گے اس کے بعد بھی کیا عوام کو ان لوگوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے کیا عوام نہیں دیکھ رہی کہ سبلی کے اندر کون سے لوگ بیٹے ہوئے کیا ان کو ووٹ دیا تھا اپنے آپ سے پوچھ لیں کیا آپ نے ان کو ووٹ دیا تھا اور یہی جو ہے کمیٹ میں آپ لکھ دیجئے کہ کیا آپ نے ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا ان لوگوں کو کس نے ووٹ دیا ان کے اپنے گھر سے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ نہ دیا ہو اس کے باوجود جو ہے کوئی پریزیڈن بن کے بیٹھ گیا ہے کوئی پرائم میریسٹر بن کے بیٹھ گیا ہے کوئی جو ہے وزیرعالہ بن کے بیٹھ گیا ہے تمام کو عہدے جو ہے بانٹ دیے گئے ہیں آخر کس منعات میں بانٹ دیے گئے ہیں جب عوام نے بینڈیٹ ہی نہیں دیا اور عوام کی کوئی حصیت ہی نہیں ہے تو ووٹ کو عزت دو کا نارا کس منعات پر لگایا جا رہا ہے اپنی رائے کا دار جو ہے کمنٹ سے ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے دن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھیں